لاغو ہوتی ہے تو اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بہت صاف ہے کہ اس کے پیچھے جو پارٹی کی نیتی ہے سماجوازی پارٹی کے معاملے میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے لیکن بی ایس پی کے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ مایوٹی کی جو بیکتیگت ان کی جو ایک طرح کی پرتیہنسہ کا جو بھاؤ ہے وہ بھی آج کے پورے جو ان کا وقتبوی تھا ان کا پورا انداز جو تھا اس کے پیچھے کہن کہیں وہ تھا اور وہ ان کے چریتر کی ایک وشیستہ ہے تو اس کو ہمیں کہیں کہیں اس روپ میں بھی دیکھنا چاہیے دیکھئے دو ٹپڑیاں میں فیس بک سے اور لے کر آنا چاہوں گا کملیندر جھاں ہیں حالانکہ جو یہ بات یہ کہہ رہے ہیں یہ بات اس سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سہمت یا سہمت ہونا میرے لیے ضروری نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے گنیمت ہے کہ سرکار کو آئٹم سانگ کی ضرورت نہیں پڑی ورنہ بسپا کے لوگ دانس کرنے کو بھی تیار ہو جاتے کتنی تلکھ ٹپڑی کتنی نفرت سے لبا لب ٹپڑی یوگیش دہیا ہیں دلی سے کہتے ہیں this is a bargain you save mine I save yours all deeds of Maya would be covered up inquiries stopped and pockets filled اب ادابا گنیتری جی یہ ہے جن مانس کیا ہمارے نیتاؤں کو جن مانس سے کوئی مطلب نہیں رہ گیا آج کل دیکھیں جن مانس کو بھی اپنے میں کوئی صدھار کرنا ہوگا بہت برس پہلے جب میرے خاص اگر میں صحیح یاد کر رہا ہوں جب Maya would be جی پہلی بار سرکار میں آئی وہ مدھے راتر کی کرانکتی ہوئی بھارتی لوگتنطر میں اور دیر رات شپتلی جس کو نرسنگ راو جی نے اس وقت وہ واشنگٹن میں تھے انہوں نے واشنگٹن میں کہا کہ بھارتی لوگتنطر کا مریکل ہے کہ ایک دلیت محلہ مکھی منتری ہوئی سب سے بڑے سوپے کے اس دور میں مجھے اسمران آتا ہے رام گوپال جی نور تھوینلیو میں رہا کرتے تھے اوپر والے فلیٹ میں تو وہاں ملائم سنگھ جی کے ساتھ میں بیٹھا تو ایسے چرچہ چلی انوپ چاریک تو آج مجھے وہ سندر بھی آڑ آ رہا تو ملائم سنگھ جی نے چرچہ کے دوران کہا پاٹک جی انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں جو ویدھائیق سانسد ہوتے ہیں سامانیا نیتا سدن بھنگ کرنے کے سپارش کرنے سے پہلے ان سے نیت پوچھتا وہ فجلہ نیتا کرتا ہے تو جو پارٹیوں کے بھیتر سنسدی لوگتنت رہے وہ بہت مجبوط کبھی نہیں رہا نہرو کے سمیں کے کالخنڈ کو چھوڑ دیجئے جب لگ بھگ برابر کت کے تپے تپائے لوگ تھے اندرہ جی نے اس بات کی بیوستہ کر دی بھارتی راجنیت میں کہ فیصلہ ایک آدمی کرے گا باقی لوگ اس کا سمرتھن کا جائے کار کریں گے تمولناد کریں گے اس کے علاوہ وہ کوئی رائے بیچار نہیں کر سکتے اور یہ بات پھر سب پر لاغو ہو گئی ہر پارٹی پر لاغو ہو گئی سی پی ایم بالے لوگ جو کارڈر ویسٹ پارٹی ہے وہ روتے ہیں کہ سپورٹ ویڈرول کا فیصلہ اکیلے پرکاش نہ کر لیا مانے نہیں کسی کی جب وہاں تک یہ استثتی ہو گئی تو پھر کس کو یاد کیجئے اور کس کو روئیے آرام بڑی چیز ہے مو ڈھک کے سوئیے تو پرشن یہاں یہ ہے کہ جنتہ ایسے لوگوں کو کیوں بار بار طاقت سوپ رہی ہے جن سے اس بات کی پرامانکتہ نہیں کہ جو وہ کہیں گے وہ ہی کریں گے یا اپنے کہے پر 48 گھنٹے بھی ٹکیں گے جب اتنی پرامانکتہ بھی شیش نہیں بچے تو ایسے لوگوں کا ایسے دلوں کا ایسے ویکتیوں کا ان کا نام کچھ بھی ہو ایک ساماجک بہشکار جب تک نہیں ہوگا اور جب تک جنتہ پلٹ کر سوال نہیں پوچھے گی کہ بھائی ہم نے آپ کو mandate دیا فلا کام کے لئے اور یہ اس کے ہی جو آج پچھلے 48 گھنٹے میں لوگ سبح راج سبح میں دکھا نا اس کی بھومی کا پیچھے جائیے تو چناؤوں میں دکھتی ہے چناؤ میں ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو کہتی چور دوسری پارٹی اس کو کہتی گنڈوں کی پارٹی اور چناؤ کے بعد گلے مل جاتے اس کا کیا کریے گا یہ جنتہ کے ساتھ مشروع سکھات نہیں ہے سارے دل کانگریس کے خلاف لڑے چناؤ اور چناؤ کے بعد کانگریس کے ساتھ آگے یا جو لوگ بی جے پی کے خلاف جہر اگلتے رہے وہ لوگ NDA کی سرکار بنی تو واجپے جی چھہ رائشی نام میں رہتے تھے جب پہلی بار سرکار بنی تو وہ گیٹ پر کھڑے ہو گئے بھوٹا سنگھ کی اگوانی میں باشپے جی میں موجود وہاں اٹل بیہاری باشپے جیسا نیتا کس کی اگوانی میں کھڑا دوار پر پرمسمرنی پراتائسمرنی بھوٹا سنگھ جی جو جی ایم ایم کانڈ میں عبیوکت تھے آروپی تھے گھوز کانڈ میں باشپے یہ تو سکتا ہے کس کس کی ٹوپی کہاں کہاں اچھال دے مجھے یاد آتا ہے دو پنکتیاں تھی بڑی سندر سوم تھاکور کی کہ اجب ہماری منجلے پاٹک جی اجب ہماری منجلے اجب ہمارے پاؤں ٹوپی اچھلی تھی جہاں پھر لوٹے اس گاؤں اگر جنتہ یہ کرتی رہے گی کہ جہاں جہاں ٹوپی اچھلے وہیں باپس لوٹتی رہے گی تو یہی ہوگا ملائم سنگھ جی مائیواتی جی کسی کو یہ بھائی نہیں کہ اس کو فروکہ باد ایٹا ایٹا با ہمیر پور جالا جانسی گرہ اٹھا بہو آجم گڑھ میں جا کے کیسے ایکسپلین کریں گے وہ جانتے ہیں کہ ایکسپلینشن کائے گا جو قائدیں گے وہ ہی سچ ہے ستنان کی قتاب جو لکھا ہے وہ ہی تو سچ ہے یہ بھاؤ نیتاؤں کے اندر ہے وہ مانتے ہیں میں کالا سفید کچھ کروں جنتہ کو اتنی سمجھ کھا اور اگر جنتہ سوال کرنے کا مادہ پائدہ کریں کیونکہ دیکھیں اب کوئی کانون بھارت میں ایسا کسی دیش میں نہیں بن سکتا جو نیتا کو اپنی بات سے پلٹنے سے روک پائے یعنی لیگل ہی اور سمجھ دھانک طور پر آپ نہیں روک سکتے میری مرجی میں نے دو پہر میں بارہ مجھے کا ایپ ڈی آئی خراب ہے ایک مجھے کا ایپ ڈی آئی ٹھیک ہے کیسے مجھے کوئی روک سکتا ہے یہ نیتک بندھن ہے اور یہ نیتک بندھن صرف جنتہ سے آ سکتا ہے ان راج نیتاؤں پر نہ تو میڈیا لگام لگا سکتی ہے اور نہ سمجھ دھانک بیوستہ کوئی نیم کانون پر لگا سکتے ہیں کیونکہ سانسط سوطنطر ہے اپنی بات کہنے کے لیے وہ چھڑے رشتا چھڑے تشتا مایاباتی جی اگر یہ مانتی ہے کہ ان کو چوبیس گھنٹے میں آتما گیان ہوا تو ہوا اس پر آپ کیسے ان کو چیلنج کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں مقدمہ تو ہو نہیں سکتا ان سب لوگوں سے باتچیت کی ان سب نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں بولیں گے مایاباتی جو کہہ رہی ہیں وہی سہی ہے سپا کے لوگوں سے باتچیت کی کہ آج اس بارے میں کم سکم ریاکشن دے دیجئے کوئی بولنے کو تیار نہیں کل تو گنیمت ہے کہ رویداز مہروترہ جی کل گنے کی مدنے پر بات کرنے آئے تھے لیکن ہم نے مدنہ بدل دیا اور اسٹوڈیو سے باہر نہیں جانے دیا تو ہمارے سامنے آگئے وہ کل بھی ہمارے پاس نہ آتے وہ تو یہ تو ہے ویجا بہدر جی امیدہ بھی ایسی کیا نیتا گری پہلے میں ایک چپنے کروں گا پھر ویجا بہدر پاٹھک جواب دیں گے تو زیادہ روچک ہو اتر پدیش کے ایک بہت بڑے نیتاؤں میں شمار کلیان سنگھ جی ہمارے پر تیو ان کا بڑا اس نے پھر بھی میں ایک بات کہوں گا کلیان سنگھ جی کو بھی یاد رہے ہوگا چھے دسمبر ہے اس لیے یہ سندر بھر دے رہا ہوں انہتہ نہیں کہتا یہ بات کیونکہ سمیں ناجک ہے ان کی اگوانی کا مہورت نکل رہا ہے ویجا بہدر جی تن تنبو کا انتظام کر رہے ہیں کہ کہاں کروائیں لیڈوڑڈو کا انتظام بھی ہو رہا ہے گووین جی کو بھی نوتا آئے گا جانے کے لیے اور کسیم ہے کہے چکی ہیں آپ سے پہلی جو تو وہ چیزی ٹھیک ہے میرا مان میں ایک بات کہتا ہوں کلیان سنگھ جی سے پوچھے گا کبھی کہ بابو جی آپ کو یاد ہے آپ نے کتنی بار مندر گرانے کا شرے لیا اور کتنی بار دھانچہ گرانے کا شرے لیا اور کتنی بار دھانچہ گرنے پر دکھ جتایا اور کہا یہ بھاجپا اور سنگ بالوں نے دھانچہ توڑ دیا جب ان کا کچھ نہیں بگڑا بھارتی جندہ پاٹی پھر کہنے کہ آج آؤ مہاراج یہ تخط خالی ہے آؤ بھی راجو پدھاروں مہارے دیش تو مائبتی کا کیا بگڑے گا اور ملائم سنگی کا کوئی کیا بگڑ لے گا ہر آدمی تو فری سٹائل ویٹنگ کر رہا یہاں لوگ تندر کے میدان میں بھائی کسی کو کہیں کوئی حیاء ہے کیا لوگ لاج ہے امیتہ وگنیوتری کو چنتہ لگتی ہے میں ایک بات کہوں گا اس کے بعد بیجے بہدور جی آپ کہیں گا اتر پدیش میں چنانب ہو رہے تھے میں ایک راشتری چینل پر بیٹھا تھا پھروکہ بات کا سندرب آیا میں نے کہا کانگریس وہاں جوانت گمانے اور جوانت بچانے کی لڑائی لڑ رہی ہے پھروکہ بات سے خورشید صاحب کی بے گم چراب لڑ رہی تھی ان کا میرے پاس آگرہ آیا کہ آپ نے یہ بول دیا دیکھیں یہ ٹھیک نہیں اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے تو میں نے اتر دیا تھا وہی اتر یہاں کہتا ہو میں نے کہا تھا کہ مطر مجھے 6 دسمبر کو 6 مارچ کو بھی جس دن پریڑا مانے دے 6 مارچ کو بھی چینلوں پر بیٹھنا ہے مجھے اپنے چہرے اور اپنے بانی کی چھنٹا ہے میں کیا جواب دوں گا یہ چیز نہیں چھنٹا تو میں کرتا ہوں کیونکہ میں ہس کے نہیں ٹال سکتا بشرموں کی طرح ہاں 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 بولا تھا نہیں ہوا تو کیا نہیں جبکہ آپ کو بوٹ اینے نہیں جانا ہے ہم کو بوٹ نہیں لینا لیکن ہم اتنی چھنٹا کرتے ہیں اپنے چہرے کی کہ نہیں ایسا نہیں کبھی بھی کچھ بھی کہتے تھے عویتار جی نے جو باتیں کہیں ہیں ان کے ساتھ اپنے کو جوڑتے ہوئے کیونکہ یہ کہوں گا جیسے جو راج نیتا ہیں آج چھوٹی جیسے آج وہ جبانہ نہیں ہے عویتار جی دھیان کریں پترکار اپنی پریس کانفرس میں نیتاؤں سے پھر جاتا تھا گووین جی گواں ہے مائیواتی جی جب دو طریقی گھٹنا ہوئی اس دو طریقی گھٹنا میں گووین جی تھے یہاں پر تب اکیلے چینل کے اسی ستیتی میں تھے جو پر اسیتیاں ہیں اس میں اب سوال جباب تو ہوتے نہیں ہیں کل ماننی ملائم سنگی نے کہا دیا کہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے اس پر کوئی کرس کچھن نہیں ہوا میں وہاں پر موجود تھا میں آپ کو ویڈیو ریکارڈن دکھا سکتا ہوں بلکل کرس کچھننگ ہوا ملائم سنگی نے مجھ سے کہا کہ آپ جو سوچتے ہیں سپا ویسا نہیں سوچتی بلکل میں وہاں پر تھا عدل جی ہر آدمی سمہ چار پلس نہیں ہے اور جس طرح جس ایجنڈے پر آپ کر رہے ہیں کل کل یہ ساری گھٹنا ہوئی آج پھر آدمی پریس نوٹ جاری کرتا ہے کہ ہم یہ بی آئی کے خلاف ہیں اور اس طرح پردیس میں ہم نہیں چل رہے گے کر یہی سارے لوگ انہی چینلوں پر انہی پریس کانفرنسز میں ہوں گے اور آج جو پریسیتی ہے کہ نیتا اپنی بات کہہ لیتا ہے اس کے بعد سوال جواب کوئی جو پریسیتی ہے پہلے جو پریس کانفرنسز میں ایریٹیٹ ہوتے تھے اور وہ پریس کانفرنس سفل مان جاتی تھی آج کیا ہے کہ پریس کانفرنسز آرگنائیز ہے ہر پارٹی میں تین بجے چار بجے پریس کانفرنسز ہوتی ہے اپنی بات کہہ کہ آدمی نکل لیتا ہے باقی مدو پر جب بحث ہوتی تو ہاں جاتا ہے یا جیسے کبھی کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم ایمپورڈنٹ مدو پر فون ملاتے ہیں تو لوگ فون کارڈ دیتے ہیں یا کر جاتا ہے تو وہی ساری پریسیتی ہے ایسے جو تلخ سوال ہے ان آٹھ دس مہینوں میں میں یہ نہیں کہا تھا پھر میں نے کہا کہ یہ پرسنائز ہو جائے گا ان آٹھ دس مہینوں میں آپ اور عویداد جی نے مل کر کے اپنے اس چینل کو اپنے اس پروگرام کو دکھوا تو دیا ان ساری بحثوں پر اور ایسا کون سب ہندو ہے جو آپ نے غلط کہا جن سوالوں کا جواب لوگوں کے پاس ہے لوگ ہوتا ہے چینل پر اپنی پارٹی لائن کے حساب سے کوئی ایسی بات کہیں اور ہم اس کا پکش رکھنے لیکن یہ باہر بات کیا یا اندر بات کیا تو لوگوں نے کہا نا کہ آپ صحیح تھے تو جو پریسیتی ہے ان پریسیتیوں میں آج بھی یہ سوال انتریت ہے اور اس کا سوال جنتہ مانگے گی جیسے آپ نے فیس بک پر ٹپ پڑیاں پڑی ہیں عام جنتہ کو اب یہ بادہتا نہیں ہے جو پرامینٹ ہوگا اس ہی کا بیان چلے گا فیس بک پر جو لوگوں نے بیان دیا ہے یا جن لوگوں نے ٹپڑیاں کی ہیں وہ عام آدمی ہیں اور ان عام آدمیوں کی بات آئی نہیں تو اب پریسیتیاں ہیں راجنیتاوں کو بھی سوچنا سمجھنا پڑے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں راجیندر کمار جی ہیں دلی سے کمنٹ لگاتے ہیں کہتے ہیں replace FDI with CBI اور آئیکونوں نے بریکٹ میں کیا ہوا ہے replace CBI with FDI اور ویسے ورسا گویند پندرادو جی مجھے ایک چیز بتائیے بہت سنشیپ میں بہت سماج پارٹی ہو سماج وادی پارٹی ہو ان دونوں کا جو رخ ہے اس رخ میں ان نیتاؤں سے بات چیت کرنے کے بعد کون زیادہ کونفرینٹ لگا کس کے پاس کس دل کے پاس زیادہ ملائی آئی اور جنتہ چا سوچتی ہے نشتر طور پر اگر دیکھیں تو اس پورے پرکرن میں مجھے لگتا ہے مایواتی کے حصے میں ملائی بہت زیادہ آئی ہے مایواتی نے اس پورے گھٹنا کرم کا اپنے پاکش میں جو استعمال کیا ہے وہ سماج وادی پارٹی سے کہیں زیادہ کیا ہے سماج وادی پارٹی اس پورے پرکرن میں مجھے لگتا ہے کہ بی ایس پی کی طلعہ میں بہت پیچھے رہی ہے مایواتی نے نہ صرف اپنے مدد ان کو سنسد میں رکھوایا نہ صرف اپنا جو آگرہ تھا اس کو پورا کروایا اور اپنی بات کو بھی انہوں نے اس طریقے سے رکھا ہے آج بھی جب وہ راجعہ سبا میں آئی تو انہوں نے اپنا گصہ اپنا جو بیکٹیگت وہ تھا وہ پہلے رکھا کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ ان کے لیے اس سوال پر جو ترک ہیں ان ترکوں کا کوئی محصول نہیں ہے انہوں نے اپنے بیکٹیگت ایجنڈے کو پہلے رکھا اور وہی ان کا اس پورے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ اگر دیکھا جائے ان کے حصے جیادہ آیا ہے سماجوادی پارٹی کہیں کہیں پیچھے رہی ایک اور بڑا روچک کمنٹ آیا ہے منیش اگروال ہیں یہ کہتے ہیں کہ فڈی آئی کی منظوری میں کینڈر کے ساتھ تو رہنا ہی ہے بس پاکو کیونکہ صرف سی بی آئی کا ڈر ہی نہیں ساتھ میں کینڈر نے روٹی کا ٹکڑا بھی جو لٹکایا ہے تو جنتہ کے لیے گھاٹا ہویا فائدہ بہن جی کو اس سے کیا آگے لکھتے ہیں اپنا کام بنتا چولے میں جائے جنتہ امیتہ آپ جی سمبادگی ٹپڑنی یہ یہ جنتہ دیکھیں میں اس پوری گھٹنا کو جسوار بووین نے تھوڑا سا اشارہ کیا میں اس کو اس پرشپچن سے بھی دیکھنا چاہوں گا میں نے دو بجے اس بات کو رکھانکت کیا تھا ڈارہ سنگھ کل جب لوگ سبحہ میں بولے تو ملائم سنگھ نے بہت گوھر سے سنا یہ دارہ سنگھ وہی ہے جن کو ایک بار ملائم سنگھ نے راج سبحہ میں بھیجا تھا تو ملائم سنگھ جی کے بھی ششن ہے ایک دور میں اس کے بعد مائیابتی نے دارہ سنگھ اور بلی رام ڈیکٹر بلی رام دونوں کو بلائیا اپنے چیمبر میں کیونکہ مائیابتی جی ہاؤس کی میمبر نہیں ہیں لوگ سبحہ کی وہ تو ٹی وی پر دیکھ رہی ہیں بہت انہوں نے کہا کہ منتری کے جواب تک مت رکھنا بیچ میں ٹھیک آدے گھنٹے بعد گھڑی دیکھ کے کھڑے ہو جانا اور جو ہم کہہ رہے تو بول دینا اور بول کے باہر نکل جانا باقی کچھ نہیں ملائم سنگھ جی اس گلت فیمی میں تھے کہ بھائی واک آؤٹ کا جو ایک سامانی سسٹا چار ہے جو پرمپرہ ہے وہ ہوتا ہے کہ مسرکار کے جواب سے آسانتو سٹھوکر واک آؤٹ ہوتا ہے یہ سامانی سسٹا چار ہے نہروں کے سامنے سے یہ پرتہ چلیہ آ رہی ہے مائیابتی جی نے چل دی ٹرمپ حکم کا اکہ اب بلی راب اور دارہ سنگھ لے کے اپنی جنتہ کو نکل گئے باہر اب ملائم سنگھ کہ آپ واک آؤٹ کر رہے تو کرنا تو واک آؤٹ آئے کیونکہ بچن مند ہے کہیں اگر واک آؤٹ کرتے تو منا جائے گا کوپی کی آپ نے بسپا کی آج بھی جب راجی صبح میں آئے اگر یہ پرتیس پردھا ہے ہمارے سوبے کے دونوں بڑے دلوں اور نیتاؤں کے بیچ میں کہ کون کانگریس کا زیادہ بفادار کون کانگریس کے زیادہ قریب کون کانگریس کانگریس